تو آج کی اس ویڈیو ہم بتانے والے ہیں کہ لٹک کس پرکار نکالیں یعنی کی لمبائی کے حساب سے نکالیں یا پھر ہپ کے حساب سے نکالیں اگر لمبائی کے حساب سے نکالتے ہیں تو کیا ڈیفیکٹ آتا ہے اور ہپ کے حساب سے نکالتے ہیں تو کیا فرق بڑھتا ہے ٹھیک ہے صحیح طریقہ کونسا ہے آج کی ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں بلکل بھی اسکیپ نہ کریں اور ویڈیو کے بیچ میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہاں پر ہم کٹنگ کرنے سے پہلے ایک بار نشانوں کو چیک کیسے کریں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کچھ نیا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے گھنٹھ لوگوں کی لٹک کس پرکار نکالتے ہیں کیا ہپ کے اکورڈنگ لکالتے ہیں یا لمبائی کے اکورڈنگ اور کٹنگ کرنے سے پہلے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے اب اس کے بعد ہم لگائیں گے یہاں پر ایک نشان نشان لگانے کے بعد دوستو اب ہم جب بھی پینٹ کٹنگ کرتے ہیں تو ایک انچ لکالنا چاہیے اس نشان سے اوپر جو ہمارے بیلڈ کے لیے ہوتا ہے اب یہاں پر اس کی لمبائی ہے ساڑھے تینتیس انچ ٹھیک ہے تو ساڑھے تینتیس انچ پر یہاں نشان لگا دیں گے دھائی انچ لیں گے یہاں پر باٹم میں فولڈ ہونے کے لیے اب دوستو یہاں پر بات آتی ہے لٹک نکالنے کی سب سے پہلے یہاں پر لٹک ہی نکالی جاتی ہے لمبائی کا نشان لگانے کے بعد اگر ہم لمبائی کے حساب سے لٹک نکالتے ہیں نا تو آٹھ چوک بتیس تینتیس یعنی کی کیبل یہاں پر سوہ آٹھ انچ لٹک آ رہی ہے اس لیے ہم لمبائی کے حساب سے کبھی بھی لٹک نہیں لکالتے ہیں کیونکہ لمبائی تو کم یا زیادہ ہوتی ہے دیکھیں یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اگر یہاں پر یہ ساڑھیں تینتیس انچ اس کی لمبائی ہے اگر ہم لمبائی کے حساب سے لٹک نکالتے ہیں تو آتی ہے یہاں پر سوہ آٹھ انچ اگر ہم اس کی لٹک نکالتے ہیں ہپ کے کورڈنگ تو ہیو ہے اس کی 38 انچ تو اس کی لٹک جو آتی ہے وہ آتی ہے ساڑھیں نو انچ تو دوستو یہاں پر اگر سوہ آٹھ انچ آئی تو یہ ہماری لٹک فض جائے گی ہنڈرٹ پرسینڈ یہ فض جائے گی بلکل بھی صحیح نہیں آسکتی اگر ہم ہپ کے کورڈنگ لکالنا ہے تو آرہی یہ ساڑھیں نو انچ تو یہ لٹک اس کی بلکل صحیح رہے گی اگر سوہ نو بھی ہو جاتی ہے نو بھی ہو جاتی ہے تو یہ بلکل صحیح رہے گی ٹھیک ہے مگر کچھ لوگ لکالتے ہیں لمبائی کے حساب سے اب دوستو اس کی دوستو لمبائی کتنی کم یعنی کی ساڑھیں تینتیس انچ ہے کیونکہ یہ گھنٹھا آدمی ہے اور اس کی کمر چونتیس انچ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کبھی بھی لمبائی کے حساب سے لٹک نہیں لکا لیں گے کیونکہ لمبائی کے حساب سے اگر آپ لٹک نکالتے ہیں تو جو گھنٹھے لوگ ہیں اس میں تھوڑی پرابلم آ سکتی ہے اگر جو جیسے لمبائی جن کی زیادہ ہے ان کے حساب سے نکالتے ہیں تو شاید ہے آپ کی پینٹ صحیح بیٹھ جائے تو اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ہمیشہ ہپ کے اکارڈنگ لٹک نکالیں تو میں نے یہاں پر لکھا لی ہے ساڑھے نو انچ کیونکہ اڑتیس انچ ہے اس کی ہپ ہے اب میں لگائیتا ہوں یہاں پر ایک نشان اس نشان کو سیدھا کر دوں گا پھر ایک نشان لگاؤں گا نیچے لمبائی والا اور آپ کو ایک ضروری بات اور بتاؤں گا بہت ویڈیو کو دیکھتے رہیں نشان سامنے کے نشان لگانے کے بعد ترنت بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ پہلے میں نشان لگا لوں تو یہاں سے ہم پاکٹ کی لیندھ لیں گے دوستو وہ ہوئی گی سوا سات انچ اور اس کے بعد ہمیں لینا ہے اس کیل اور اس کیل کو اس طریقے سے رکھیں گے اور ایک نشان لگا دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر ہمارا شیب لینا ہوتا ہے ہلکا سا یہاں پر لیں گے پاکٹ کا فیل آؤ ڈھائی انچ کا اور اس کیل سے سیدھا سیدھا ایک نشان لگا دیں گے تو ویڈیو کو دیکھتے رہے میں آپ کو بہت امپورٹنٹ بات بتانے والا ہوں کیول نشان لگانے کے بعد سامنے کے اس کی کمر ہے چونتیس انچ تو آپ یہاں پر کمر لکھ دیں اس کے بعد یہاں پر اس کی جو تھائی ہے وہ ہے ساڑھے تیئیس انچ ٹھیک ہے تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں تھائی ساڑھے تیئیس انچ تو ساڑھے تیئیس کا ہاپ کریں گے ہو گیا پونے بارہ انچ یہاں لگائیں گے نشان ڈیرڈ ایچ لیں گے فلائی کی گولائی کے لیے پھر یہاں پر دیں گے سلائی مارجن آدھا انچ کا کمر ہے چونتیس انچ چونتیس کا فورواگ کریں گے ایک چوتھا یوگیا ساڑھے آٹھ انچ اور سلائی مارجن دیں گے ٹھیک ہے جو بھی آپ سلائی لیتے ہوں مارجن دیتے ہوں اتنا یہاں پر آپ سلائی مارجن کا نشان لگا دیں اور اس طریقے سے لگائیں نشان اور یہاں پر دے دیں گولائی گولائی دینے کے بعد دوستو جہاں سے آپ اپنی فلائی اٹیچ کرو گے وہاں پر لگا دے ہو یہاں پر ایک سوا دو انچ پر ایک نشان ٹھیک ہے اب دوستو آپ نے سامنے کو آپ کو ڈاؤن کرنا ہے تو یہاں پر کریں گے پون انچ اور اس کو اس فنٹی سے یہاں پر اس طریقے سے نشان لگا دیں گے اس طرح اور دوستو یہاں پر ہم نے تھائی رکھی ساڑھے تیئیس ساڑھے تیئیس کا ہاں پونے بارہ آپ سیم طریقے سے یہاں پر نشان لگائیں گے پونے بارہ پہ اور پونے بارہ کا ہاپ کریں گے چھینچ میں ایک سوت کم اب یہ ہو گیا ہمارا سینٹر کا نشان اب موری ہے اس کی ساڑھے بارہ انچ تو ساڑھے بارہ کا ہم فور واگ کریں گے تو ہو گیا تین انچ ایک سوت اور یہاں پر ہو گیا تین انچ ایک سوت ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں نشان لگائیں گے آپ کی موری اندر سے کبھی بھی نہیں اچھ گئے گی بلکل سینٹر موری لکالنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے آپ دوستو یہ اسکیل لیں گے اس طریقے سے لگائیں گے نشان ہلکا سکراس اس اسکیل کو پلٹیں گے یہاں رکھیں گے اور اس طریقے سے نشان لگا دیں گے ہلکا سکراس آپ دوستو مریحہ نشان لگا دیئے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں بہت ضروری بات ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم نشان غلط بھی لگا دیتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ نشان سامنے کے لگانے کے بعد جو نیو بگنرز ہیں ان کو ہمیشہ نشان اپنے چیک کر لینا چاہیے یہ بہت ضروری بات ہے تو وہ کبھی کبھی دھوکے میں ایسا ہو جاتا ہے ہم کہیں کا کہیں نشان لگا دیتے ہیں تو جیسے ہم نے سامنے میں نشان لگا لیے تو ہمیں اسے لمبائی چیک کرنا ہے تو یہاں پر اس طریقے چیک کرنے ساڑھے تینتی جن صحیح ہے اس کے بعد ہمیں کمر کا نشان چیک کرنا ہے تو اس کا ہو گیا ساڑھے آٹھ انچ فور بھاگ تو یہاں پر ایسے چیک کر لیں کہ صحیح ہے اس کے بعد تھائی کا نشان لگا لیں ساڑھے تیس کا جو ہاف ہو گیا پونے بارہ انچ ہو گیا یہ صحیح ہے اور بوٹم دیکھ لیں ساڑھے بارہ تو ساڑھے بارہ کا ہاف سو اچھے ہو گیا اس طریقے سے یہاں پر ہم ہر نشان کو چیک کرنے کے بعد ہی اپنے سامنے کو کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے ایسا آپ ضرور کیا کیجئے کیونکہ جو نیو بگنرز ہیں ان سے کبھی کبھی نشان گلت لگ جاتے ہیں اور نئی کی بات نہیں ہے بڑے بڑے اچھے سے نشان کبھی کبھی گلت لگ جاتے ہیں تو ہمیشہ اپنے سامنے کو چیک کر کے تو ہی کٹنگ کریں ہم نے یہاں سامنے کٹنگ کر لیا ہے یہاں لگا لیں گے کٹ ٹھیک ہے یہاں لگائیں گے کٹ اور ایک کٹ یہاں لگائیں گے جہاں سے فلائی اٹیچ ہوگی پھر پاکٹ کے فیل آگا کٹ لگائیں گے آدھائیں سے کم گہرہ یہ کٹ لگائیں گے ٹھیک ہے اب ہمارا کٹنگ ہو گیا سامنا اب ہم کٹنگ کریں گے بیگ تو بیگ کٹنگ کرنے کے لیے ہمیں اس طریقے سے اپنے کپڑے کو بچھانا ہوگا دوستو آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستو میں آپ سے ایک ہی بات چاہتا ہوں کہ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ٹھیک ہے تو اتنا اگر آپ کر دیں گے تو ہم جو یہ محنت کرتے ہیں تو ہماری محنت بصول ہو جائے گی اور ہمیں بڑا اچھا لگے گا تو دوستو ویڈیو پر لائک زیادہ سے زیادہ دیں آپ اس کا کوئی بھی آپ کو پیسہ نہیں خرچ ہوتا ہے یہ بلکل فری ہے تو آپ کو اس پر لائک کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے دوستو یہاں پر ہم نے اپنے سامنے کو بچھا دیا ہے سامنے کو بچھانے کے بعد میں یہاں لگائیں گے ایک نشان اور ایک نشان یہاں لگائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر ایک نشان لگائیں گے سوائنچ میں پھر یہاں نشان لگائیں گے سوائنچ پر کوئی سی بھی پینٹ ہو آپ کی آپ کو یہ سوائنچ پر ہی فٹنگ کے پینٹ میں نشان لگانا ہے یہاں سے سامنے سے اپنی بیک کو اٹھانا ہے یہاں پر پونے دو انچ اور اس طریقے سے ایک نشان یہ لگائیں گے اس کے بعد دوستو یہاں پر ہلکا سا سلائی مارجن اور سلائی مارجن کے بعد کمر کا کریں گے فور بھاگ ہوتا ہے ساڑھے آٹھ انچ چونتیس انچ کمر کا تو یہاں پر لگائیں گے نشان اس کے بعد میں ایک انچ پلیٹ کے لیے پھر لگائیں گے یہاں پر ساوہ دو انچ سیٹ جڑائی کے لیے اب اس کی جو ہب ہے وہ ہے یہاں پر 38 انچ 38 کا فور بھاگ کریں گے ہوتا ہے ساڑھے نو انچ اور آدھ انچ کی لوزنگ یہاں ضرور دیں گے آپ اور یہاں پر اس طریقے سے نشان لگائیں گے اب ہم یہ آدھ انچ کی لوزنگ کیوں دیتے ہیں کافی لوگوں کا سوال ہے کہ ہم نے یہ ہب کا فور بھاگ کرا مگر آدھ انچ کی لوزنگ کیوں دی یہ ہم نے آدھ انچ کی لوزنگ اس لیے دی ہے کہ کبھی بھی ہماری ہب یہاں پر ٹائٹ نہیں ہوگی تو یہاں پر ہم اس طریقے سے نشان لگائیں گے اور یہاں سے ہم کریں گے کٹنگ اس طریقے سے پہلے اس نشان کو صحیح کر لیتا ہوں تھوڑا یہ نشان صحیح ہو گیا اس کے بعد میں یہاں سے ہم یہاں سے کٹنگ کریں گے اب دوستو یہ اسکیل لیتے ہیں اور یہاں پر اس پرکار نشان لگا دیں گے ہلکا سا کراس اس کے بعد میں یہ ہے ہمارا ایکسٹرا مارجن یہ مارجن لینا بہت ضروری ہوتا ہے دوستو یہاں پر ہماری پینٹ کٹنگ کے لیے بلکل تیار ہے تو اس کو کر لیتے ہیں ہم کٹنگ دوستو ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر ضرور کریں یہاں ایک کٹ لگا دیں گے اور یہاں ایک کٹ لگا دیں گے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے اسے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو کیسے لگے